اسلام علیکم ویرئرز میں مزمل عوان اکبر پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس خبر کے ساتھ کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں لاہور ہائی کورٹ کی جج محترمہ جسٹس آئیشہ ملک کے نام کی اکبر پھر بازگرد سنائی دے رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ جی چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس گلزار جو کہ اب ریٹائر ہونے جا رہے ہیں فروری کے اندر وہ اپنی ریٹائرمنٹ سے پہلے پہلے جو ہے وہ جسٹس آئیشہ ملک صاحبہ کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں بطور جج دیکھنا چاہتے ہیں ان کے نام کی منظوری دینا چاہتے ہیں اس حوالے سے جہاں پر بہت زیادہ اختلاف رائے پائے جاتا ہے پاکستان بار کانسل اور سپریم کورٹ بار کے درمیان تو وہیں پر چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس آئیشہ ملک کے نام پر مسلسل اسرار کرتے ہوئے ان کے نام کی منظوری دے کر ان کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں بطور جج وہاں پر دیکھنا چاہتے ہیں اب یہ جو سارا معاملہ ہے ایک بار آپ کو سب کو یاد ہوگا کہ یہ سپٹیمبر کے اندر پشتے سال کی بات ہے یہ سپٹیمبر کے اندر یہ ہوا کہ جسٹس آئیشہ ملک صاحب کے نام کی منظوری دی گئی اور اس کے بعد جب یہ معاملہ جوڈیشل کمیشن میں گیا تو یہ معاملہ چار چار سے ٹائی ہو گیا جب چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس گلزار جسٹس عمر اطاب اندیال اٹارنی جنرل خالد جوید خان اور وزیر قانون فروغ نسیم چاروں نے جسٹس آئیشہ ملک کے نام کی حمایت کی اور دوسری جانب جسٹس مقبول باکت جسٹس سردار تارک مسعود اس کے بعد جسٹس ریٹائٹ دوست محمد خان اور اختر حسین صاحب ان چاروں نے اس نام کی مخالفت کی ان چار نے حمایت کی اور ان چار نے اس نام کی مخالفت کی اور یوں یہ معاملہ جو ہے وہ ٹائی ہو گیا اور جسٹس کازی فائز عیسہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے آنوریبل جج محترم جسٹس کازی فائز عیسہ جو اس وقت اپنی ایلیا کے علاج کے سلسلے میں بیرون ملک تشریف لے گئے تھے ان کے ہوتے اگر وہ ہوتے تو یہ معاملہ جو ہے یہ بہت اہمیت اختیار کر جاتا کیونکہ ان کا ووٹ بہت اہمیت کا حامل تھا لیکن وہ نہیں تھے جس کے بعد یہ معاملہ چار چار سے ٹائی ہوا اور ان کے نام کی اپروول نہیں ہو سکی اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں وہ بطور جج نہیں جا سکی جس کے بعد یہ معاملہ جو ہے وہ ٹائی ہو گیا اب بہت سے جو مہرے قانون ہیں بہت سے جو لاغ کے لیگل ایکسپرٹس ہیں وہ اس کے اوپر ان کے مختلف رائے ہیں کچھ مہرے قانون کہتے ہیں کہ جب معاملہ ٹائی ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب کے جو نام ہے وہ ریجیکٹ ہو جاتا ہے جبکہ دوبارہ سے ایک بار جو چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس گلزار ہیں انہوں نے ایک بار پھر جب یہ نام دیا تو اس معاملے پر بہت زیادہ کانٹروورسی کھڑی ہو رہی ہے بہت زیادہ تضاد کھڑا ہو رہا ہے اور پاکستان بار کانسل اور سپریم کورٹ بار کے صدر محترم ایسن بون صاحب محترم ایسن بون صاحب جو ہیں انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس گلزار صاحب سے ملاقات کے دوران یہ بات کہی کہ آپ ریٹائر ہونے جا رہے ہیں فیروری کے اندر آپ ریٹائر ہو رہے ہیں لہٰذا آپ یہ جو معاملہ ہے وہ آنے والے اگلے جو آنے والے چیف جسٹس ہیں جسٹس عمر عطابندیال ان کے اوپر چھوڑنے اور وہ یہ معاملہ غودی ریفر کر دیں گے اب یہ جو سارا معاملہ ہے اس کے اوپر جی اگر تو یہ جو بار کانسل کا اور سپریم کورٹ بار کا جو موقف آیا انہوں نے کہا کہ جی اگر یہ معاملہ اس کو جو ہے وہ کسی کسی بھی طرح اس کو اپروف کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور ان کو بطور جسٹس آئیشہ ملک کو بطور جو ہے وہ جیج کے بطور لاہور ہائی کورٹ کے جیج کے سپریم کورٹ آف پاکستان میں ریفر کر دیا جاتا ہے تو جی یہ جو معاملہ ہے اس کے اوپر بہت زیادہ کانٹروورسی کھڑی ہو جائے گی اور بار کانسل اور سپریم کورٹ آف پاکستان کی جو بار ہے وہ اس کے اوپر ہرتال کا اعلان کر دیں گے اور اس کے بعد جی ہرتال ہوگی اور وکلا پھر اپنی جو ڈیمانڈز ہوتی ہیں وہ آپ سب کو پتا ہے کہ جو پھر ہرتالے ہوتی ہیں اس کے اندر وکلا اپنی ڈیمانڈز لے آتی ہیں تو انہوں نے کہا کہ پھر جب تک ہماری ڈیمانڈ پوری نہیں ہوگی ہم ہرتال سے واپس نہیں آئیں گے دوسری جانب جو جسٹس قادی فائز اس ہیں جب یہ نام چار چار سے ٹائے ہوا تھا جسٹس آئیشہ ملک کا تو اس وقت چیپ جسٹس آف پاکستان جسٹس گلزار جسٹس عمر عطا جسٹس دوست محمد جسٹس مقبول باکر اختر حسین اور اس کے بعد جسٹس دوست محمد خان جو کہ اب ریٹائر ہو گئی ہیں کیونکہ جوڈیشل کمیشن کے اندر جو ہے وہ ریٹائر جیجز بھی ہوتی ہیں اور اس کے بعد جو اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جسٹس دوست محمد خان صاحب ریٹائر ہوئے ہیں اب ان کی جگہ جو ہے وہ جسٹس سرمت عثمانی صاحب آ چکے ہیں جن کا ووٹ بہت اہمیت کا حامل ہوگا میں پھر آپ کو ایک بار پھر یہ بات جو ہے وہ بریکنگ نیوز دیتا چلوں کہ جسٹس سرمت عثمانی جسٹس ریٹائر سرمت عثمانی صاحب جو ہیں وہ جسٹس گلزار کے اور جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کے بہت اچھے دوست بھی ہیں اور دوسری جانب جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اب وہ ان کا ووٹ بہت اہمیت کا حامل ہوگا کیونکہ اس سے پہلے وہ سنیارٹی کے اصول کو کہہ چکے ہیں کہ اس کو مد نظر رکھائے جائے جسٹس مقبول باکر اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سنیارٹی کے اصول کو اس کے پرنسپل کو مد نظر رکھنے کی بات کر چکے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے جسٹس آئیشہ ملک کو لاہور ہائی کورٹ کا چیف جسٹس بننے کا موقع دیا جائے اس کے بعد ان کو بطور سپریم کورٹ جج تائنات کیا جائے جبکہ اس معاملے پر اب بہت زیادہ اختلافیں رہے آ چکے اور وقلا برادری جو ہے اس کے اوپر شدید پروٹیسٹ کا اعلان بھی کر چکے اور انہوں نے کہا کہ اگر جسٹس آئیشہ ملک سپریم کورٹ آف پاکستان میں گئیں اگر ان کو وہاں پر بطور جج دیکھا گیا تو اس کے بعد عدالتیں بند ہو جائیں گی عدالتیں اپنا کام نہیں کر سکیں گی وقلا پروٹیسٹ کریں گے اور جسٹس آئیشہ ملک سالبہ کو کسی بھی صورت وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں نہیں دیکھنا چاہتے کیونکہ سینئیارٹی کے اصول کو اگر مدنظر نہیں رکھا جائے گا اگر اس کو مدنظر نہ رکھتے ہوئے کوئی ایسا غلط اقدام اٹھایا جائے گا جس کے ذریعے آئین اور قانون کے اوپر جو ہے وہ بہت بڑا بنیادی سوال اٹھے گا تو اس کے بعد وقلا برادری جو ہے وہ پروٹیسٹ کرے گی جبکہ اس کے اوپر وقلا کا جو موقع ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ سینئیارٹی کے لحاظ سے بلکل غلط فیصل ہے کہ جسٹس آئیشہ ملک ایک جونئر جج ہیں اور ان کو بطور جونئر جج سپریم کورٹ آف پاکستان میں بیجا جارہا ہے سب کو پتا ہوگا کہ یہ جو جسٹس محمد علی مذر ہے ان کو جو سندھ ہائی کورٹ کے جو جج تھے ان کو جب سپریم کورٹ آف پاکستان میں لائے گیا تھا جب ان کو وہاں پر سپریم کورٹ آف پاکستان میں ان کے نام کی منظوری دی گئی تھی تو اس وقت جسٹس قاضی فائز عیسہ اور جسٹس مقبول باکر نے ان کی مخالفت کی تھی کہ وہ جونئر جج کو اٹھا کر آپ سپریم کورٹ آف پاکستان میں لے آئے اور اسی جونئر جج سے آپ جو ہے وہ کام کروائیں گے سپریم کورٹ آف پاکستان میں تو وہ کام کروائیں گے لہٰذا اب جو ہونے جا رہے ہیں اس کے اوپر جی چیف جسٹس آف پاکستان جو ہیں ان کو پہلے ہی یہ بات کر دی گئی ہے اور آپ سب کو پتا ہے کہ سندھ ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس تھے ان کو بھی بطور ایڈ ہاک جج ایڈ ہاک ہوتا ہے آرزی جج ان کو جب آرزی جج تائنات کرنے کی بات ہو رہی تھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں تو اس وقت بھی یہ معاملہ پھڑے کی طرف گیا تھا لہٰذا یہ معاملہ پھر پھڑے کی طرف جا رہا ہے اور اگر اس کے اوپر بار کانسل اور سپریم کورٹ آف پاکستان کا شدید اتجاج ہوا تو یہ معاملہ ایک بار پھر کانٹروورشل ہو جائے گا اور میں اس کو جس طرح سے دیکھ رہا ہوں جس طرح سے میں اس معاملے کو دیکھ رہا ہوں مجھے لگ نہیں رہا کہ جسٹس آئیشہ ملک صاحبہ جو ہے ان کے نام کی پروول ہوگی کیونکہ یہ معاملہ بہت زیادہ کھٹائی میں پڑ چکا ہے اور اس کے اوپر اب جو آئندہ آنے والے دنوں میں جو پروسیڈنگز ہوں گی جو اس کے اوپر جو بھی اس کی کاروائی ہوگی اس کے بعد ہی پتا چلے گا لیکن یہ معاملہ ایک بار پھر کانٹروورشل ہو رہا ہے اور چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس گلزار صاحب جو ہیں اگر وہ بار کانسل کو اور سپریم کورٹ بار کو اعتماد میں نہیں لیں گے تو یہ معاملہ جو ہے وہ لڑائی کی طرف بھی جا سکتا ہے یہ معاملہ پروٹیسٹ کی طرف بھی جا سکتا ہے تو دیکھنا یہ پڑے گا کہ کیا چیف جسٹس آف پاکستان محترم ایسن بون صاحب جو سپریم کورٹ بار کے صدر ہیں ان کی یہ بات مانتی ہیں کہ میں ریٹائر ہو رہا ہوں اور میں اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد جو ہے یہ معاملہ اگلے چیف جسٹس پر چھوڑ دوں عمر اطاب بندیال صاحب پر چھوڑ دوں یا ان کے ریٹائرمنٹ سے پہلے پہلے وہ یہ فیصلہ کر دیں کہ جسٹس حائشہ ملک کو سپریم کورٹ میں بیچنا ہے یہ بہت اہمیت کا حامل ہے اس کے پر آنے والے وقت میں پتا چلے گا کہ چیف جسٹس آف پاکستان کیا تاریخی فیصلہ کرتے ہیں لہذا اس حوالے سے جو بھی اپ ڈیٹس ہوں گی آپ کو انفرمیشن ملے گی انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے ملک